اب دوسرہ باقی اصمات کریں ایک دفعہ آپ رحمت اللہ علیہ نے ایک شخص کو کچھ مغموم اور افسردہ دیکھ کر دیچھا کہ تمہارا کیا حال ہے یعنی وہ شخص بڑا خمکین کی تو ہمارے غوصفہ اس سے پوچھتے ہیں کہ میرے بھائی تو کیوں غمزدہ ہے کیوں پریشان ہے تیرا کیا حال ہے اس نے عرض کی حضورِ والا مجھے دریا کے اس پار جانا ہے میں دریا کے اس پار جانا چاہتا ہوں مگر یہ جو کشتی کا ملا ہے یہ بغیر قرائے کے کشتی میں نہیں بیٹھاتا اور میرے پاس کچھ بھی نہیں تو حضور غوصفہ رحمت اللہ علیہ نے جب اس کی یہ بات سنی اتنے میں آپ کا ایک مرید آ گیا اور اس نے آ کر حضور غوصفہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر تیس دینار نصرانہ پیش کیا تو حضور غوصفہ نے وہ تیس دینار اس شخص کو دے کے فرمایا کہ جاؤ یہ تیس دینار اس ملہ کو دے دینا وہ جو کشتی چلانے والا ہے اس کو دے دینا اور کہہ دینا کہ آئندہ وہ کسی غریب کو دریہ پار کرانے پر انکار نہ کرے ان تیس دینار کو اپنے پاس رکھ لے سبحان اللہ یہ ہمارے ماشاء اللہ حضور غوصفہ کا مزار یہ دوسرہ واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا